دل کے بائی پاس آپریشن اور انجیو پلاسٹی کے بعد کام ایسے ہونے چاہیے جن میں زیادہ بوچ نہ پڑے نہ دل پر اور نہ دماغ پہ مگر دیکھیں جی جب گاڑی کا میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب اس کا انجن نوان باندھا جاتا ہے تو وہ اس کی ایک پبندی لگاتی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ سپیڈ میں نہیں چلانی نہیں تو انجن مر کے اخراب ہو جائے گا آپ نے بالکل کہا تھا تو جب بندے کا بائی پاس ہی ہو گیا اور جب بندے کے سٹینٹ ہی پڑ گئے تو جو دل آیا وہ تو پھر زیرو میٹر ہو گیا پھر کیا کہتی ہے پریشانیاں یا سٹریس واہ کیا بات ہے اسے امام دین دل زیرو میٹر نہیں ہوتا کیا اچھا نہ دل نیا ہوتا ہے اچھا یہ ایک وقتی سہارہ ہے جو ہم مریضوں کو دیتے ہیں اچھا اچھا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے سٹینٹ ڈالا ہے ہم نے بائی پاس آپریشن کیا ہے لیکن وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوئی تھیں ان کے لیے ہم نے کیا کیا اچھا وہ مجود ہیں وجوہات جو ہیں بالکل اگر شگر کی بیماری ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہی دواؤں کی پابندی نہیں ہے ڈی کے پابندی سے نہیں لگائی جاتے کھانے پینے کے اندر پابندی نہیں ہو رہی یا اگر بلڈ پیشر ہائی ہے اور دوائیں پابندی کے ساتھ نہیں لی جاتی ہیں نمک کے استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تم باکو نوشی ختم نہیں کی وہ دوبارہ شروع کر دی گئی الکوہل کے استعمال بند نہیں کیا شام کے محافل دوبارہ سے سجنا شروع ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ باغل پانی والی محفل ہے ظاہر بات ہے اور پھر ہر وقت کی پریشانی لڑائی جھگڑا غصہ اگر بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ان گریفٹس کو بند کر سکتی ہیں جنہیں ہم نے بائی پاس کے لیے استعمال کیا تھا سٹینڈ کو بند کر سکتی ہیں اور دوبارہ سے انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے جب بند نے پیسہ بھی اتنا لگا دیا اور اس نے علاج بھی کرا لیا تو پھر بھی اس کے گھوڑے کی رسیں جو ہیں وہ اسی کے ہاتھ میں آئے ہیں بلکل صحیح کریں ٹھیک ہے نا جمعہ دار وہ خود ہی ہے پھر بھی اور پھر سیر کرنی چاہیے صبح کو سورج نکلنے سے پہلے اگر موسم اچھا ہے موسم بہت گرم نہیں ہے موسم بہت تھنڈا نہیں ہے موسم میں نمی نہیں ہے موسم گرد آلود نہیں ہے سماغ نہیں ہے پھر صبح کی سیر کرنی چاہیے اور اگر اس وقت نہیں جا سکتے تو پھر کوئی ایسا وقت آپ منتخب کریں جب ہلکی بھلکی توپ نکل ہے توپ ہو جی تاکہ آپ کے جسم پر غیر ضروری بوچ نہ پڑے دل کی دھڑکن تیز نہ ہو بلڈ پیشر ہائی نہ ہو آپ کو گھبرہت محسوس نہ ہو سانس نہ پھولے یا چھاتی میں بوچ نہ محسوس ہو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں گانے ہوتے ہیں یہ ہماری کلچر جو ہے جو کہ کلچر نہیں اس کو کہنا چاہیے اس کو تحزیب کہنا چاہیے اچھا تحزیب ہاں جی تو ان گانوں میں دل کا بڑا ذکر ہوتا ہے دل کا ہر جگہ ذکر ہے ہاں جی ان کا ذکر ہوتا ہے کہ سیونی میری آکھ پھڑ کے آکھ پھڑ کے نہ لے دل تڑ کے یہ گانوں میں پہلے بھی بول چکا ہوں یہ گان آپ کو بہت یاد ہے جی جی یاد ہے نا کیونکہ دل کا معاملہ ہے نہیں یہ بتائیں اس سے کوئی یادیں واپستہ ہیں آپ کی یادیں تو اب اللہ کرے گا واپستہ ہو جائیں گی اچھا دیکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فلم میں جو فلم کی کاریگر کوئی عورت گاتی ہے یہ گانا سکرین کے اوپر کہ میری آکھ پھڑ کے میرا دل تڑ کے تو اس کو بھی کوئی بماری ہے یہ تو امام دین ایک کیریکٹر ہے جو وہاں پر نبھایا جاتا ہے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے اس محول میں لے جاتے ہیں جو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور لوگ فلم کو دیکھتے ہیں اور اپنے ان خوابوں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں جو وہ عام زندگی میں نہیں کر سکتے فلم کے ذریعے اچھا میں جب وہ بی بی گاری ہوتی ہے نا سکرین کے اوپر ٹیلی ویزن پر بھی فلمیں لگتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی ہمدردی ہو جاتی ہے اس بی بی سے کہ خبرے یہ بچاری ٹیلی مٹھی ہے بمار ہے اس لیے یہ ایسے گانے کے بول اس نے سیلیکٹ کی ہیں اچھا یعنی اگر انہوں نے دل کا گانا گایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دل کی تکلیف ہے ان کو انجینا یہ ہارٹ اٹیک ہے اور امام دین یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ تو لوگوں کی تفریح کے لیے گانے بنائی جاتے ہیں اس لیے جو ہم بات کر رہے تھے کہ دل کے مریضوں کو دل کے بائی پاس آپریشن کے بعد انجیپلاسٹی کے بعد بہت احتیاط کرنی چاہیے ان کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل نیا ہو گیا ہے ہمارا دل زیرو میٹر ہو گیا ہے اور اب ہم تمام وہی کام کر سکتے ہیں جو ہم بائی پاس آپریشن سے پہلے کر سکتے تھے یا انجیپلاسٹی سے پہلے کر سکتے تھے ڈاکٹر صاحب دست بستہ میں ایک جارش کروں گئی ہے جو آپ نے ڈٹیل بتائی ہے نا جی میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہے کہ بائی پاس ہوتا ہے یا سٹینٹ ڈلتا ہے تو وہ وجوہت تو لیتی ہیں بلکل رہتی ہیں اس بیماری کی جوہل تھی تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جب بندے کی آنکھ میں موتیا اترتا ہے اور وہ اپریشن کھرا لیتا ہے وہ لینچ ڈلوا لیتا ہے تو اس میں لینچ ڈلوانے کے بعد آنکھ میں وہ چمک وہ پھڑک وہ روشنی ویسی نہیں ہوتی جو کہ اپریشن کے بعد ہوتی ہے نہیں بینائی تو ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ موتیا کی وجہ سے جو رکاوٹ آ رہی تھی اس اکس کے بننے میں جو بنتا ہے ہماری آنکھ کے پردے پر اب چونکہ وہ رکاوٹ نکل گئی تو پھر اکس تو پورا بنے گا اور آپ کی بینائی بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات دیورنگ آپریشن کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا وہ لوگ جو شگر کے مریض ہیں جن کا بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے ان کے پردے کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے ان کا پردہ اپنی جگہ سے پھٹ سکتا ہے تو ان لوگوں کو پھر پرابلمز ہوتے ہیں ان کی بینائی پرابلم میں چلی جاتی ہے کبھی بھی اگر دیکھنے میں کالے دھبے نظر آئیں یا آنکھوں میں چمک آئے یا کوئی بہت کالا سا دھبہ نمودار ہوتا ہے تو اسے نظر انداز مت کریں فوراں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور معلوم کریں کہیں خدا نہ خواستہ ریٹینا ڈیٹیش تو نہیں ہو رہا پردہ پھٹ تو نہیں رہا یہ ریٹینا آپ کا واقف ہے ریٹینا میرا واقف ہے یہ آنکھ کے پیچھے جو پردہ ہوتا ہے اسے ریٹینا کہتے ہیں جیسے کیمرہ ہوتا ہے کیمرے کا بھی ایک جہاں پہ اکس بنتا ہے مجھے اس بات کا زیادہ پتا ہے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو ٹیلی ویزن میں کیمرہ ہوتا ہے اور جو فلموں میں کیمرہ ہوتا ہے جس کے اوپر فلمیں بنتی ہیں ڈرامیں بنتے ہیں یہ جسے نے اجاد کیا تھا نا جی اس نے آنکھ کو ہی پڑھ کے پوری طرح تو اجاد کیا تھا کیا میں چھوٹ بولیا بلکل صحیح کہا آپ نے دنیا میں جو بھی اجادات ہوئی ہیں نا وہ قدرت کو دیکھ دیکھ کے ہوئی ہیں وہ رائٹ برادران جنہوں نے جہاز بنائے تھا شاہ باش شاہ وہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے تھے کہ پرندے اڑتے کیسے ہیں پرندے کیسے زمین پر آتے ہیں ان کے پر کیسے پھیلتے ہیں اب یہ دیکھیں نا کہ ریڈیو جو تھا نا جی پہلے سننے کا بڑا رواج ہوتا تھا اچھا تو وہ جو کوئی بھی ریڈیو سنتا تھا نا جی تو وہ کہتا تھا کہ یہ ریڈیو جو ہے اس میں پولورام آتے ہیں گاؤن آتے ہیں گیت آتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں اور بہت دلچسپی کا سمان ہوتا ہے تو اس کو پوچھتے تھے ریڈیو بنایا کس نے تو وہ کہتا تھا مارک کونی نے یہ اس طرح کا نارج میرے پاس ہے شاہ باش بہت اچھی بات ہے تو اب کوئی ریڈیو سن رہا ہو نا جی تو لوگ اس کو کونیاں مارتے ہیں اچھا کہتا یہ کیا پاگ لوگ ہے یہ ریڈیو سن رہا ہے بتانے کے لیے تو امام دین یہ تمام باتیں جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہاں جی ان کا اثر تو ہوگا کیونکہ میں نے اندازہ لگایا جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں نا ہاں جی ہاں جی وہ اچھا ان کا امپیکٹ ہے رنسپونس ہے ریسپونس اچھا ہے اور لوگ ہمیں اپنے مسائل کے بارے میں اپنی بیماریوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اور میں تو آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ صحت کے کسی بھی مسئلے سے دو چار ہیں دل کے حوالے سے دل کے مرس کے حوالے سے کوئی بھی آپ محسوس کرتے ہیں کوئی پرابلم ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمیں میسیج کیجئے آپ ہم وارس ایپ میسیج کیجئے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کا حل ہم تجویز کر سکیں یہ پرابلم جو ہے یہ یوٹیوب ہے یوٹیوب پر چلتا ہے اچھا جی تو یہ وہ مجھے کسی نے بچے نے بتایا تھا کہ یہ جو پاکستان میڈیکل ٹیلی ویژن ان کی پیچ کس ہے یہ ہم نے ایک چینل بنایا ہے نا پاکستان میڈیکل ٹیلی ویژن ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے تو وہاں پر جب ہمارے پروگرامز چلتے ہیں ہاں جی تو لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں اس کو اچھا اچھا پھر وہ ہمیں اپنے سوالات بھیجتے ہیں اچھے تو یہ جو ہمارے پولوگرام ہم پوری دنیا میں چلے جاتے ہیں جی تو یہ ہمیں ٹیگٹ تو ہم کوئی لیتے نہیں تو ہم پوری دنیا میں کیسے چلے جاتے ہیں امام دین سوشل میڈیا کا دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اچھا یہ ہواوں کے دوش پر پروگرام چلتے ہیں سارے اچھے تو اگر میں کیسے دوسرے ملک جانا چاہوں جی تو میں جا سکتا ہوں یہ ہواوں کے دوش پر ہواں بالکل جہاز ہواں کے دوش پر ہی جائے گا آپ کو لے کے